موسیقی 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 محلہ کے معزز حضرات دور دراز سے تشریف لانے والی محترم سامین عزیز طلبہ یہ پروگرام آپ کا صبح سے شروع ہے اب تو زہر کا وقت بھی ہو گیا اور زیادہ آپ حضرات کو بٹھا کر کے مناسب بھی نہیں ہے بٹھانا اور پشتو زبان میں ہم سے پھیلے میرے بھائی مولانا نصیب مولانا نصیب صاحب مینگر سے پھیلے پشتو زبان میں کافی یہ کہاں یہاں کے مقامی لوگ اور مقامی گولما اور یہاں کے مقامی زبان پشتو میں ان کے بیانات ہو چکے ہیں میرے خیال میں چونکہ ہمارے برادر مقرر ہیں یہاں آپ کی علاقے کے وہ مولی احمد صاحب ہمارے احمد اسے میں ہمارے ساتھی ہے ایک ساتھ پڑتے ہیں ہم لوگاں تو مولی احمد صاحب نے اس رات تاکہ میں آپ کے مبارک چہروں کے زیارت کروں تو زیارت ہو گئی الحمدللہ اب آپ کی طرح سے چھپی ہیں نہ میری ماں ہندوستانی کے اردو بولنے والی ہے نہ یہ ہے کہ آپ میں سے اردو بولنے والی ہے یار من پشتو پشتو نا دانم چکو نا اوپا بولی دل ترہ شمن نا دانم چکو نا ہمارے آج میں پشتو ہو گئے اب وہ ہے دل ترہ شے اور ہمیں کوئی بتا نہیں کہ وہ کیا کہلے دل ترہ شے دل ترہ شے تو اس وجہ سے مجھے پشتو نہیں آتی آپ کو بھلوچی نہیں آتی مجھے پشتو نہیں آتی اور آپ کو گروہی زبان نہیں آتی ہماری بھلوچی زبان اس طرح مشکل سے پرشتے اس کو سمجھتے آپ کے پشتو سے بھی زیادہ بھلوچی زبان زیادہ مشکل ہے تو اس لیے میں آپ کو دیکھتا رہوں اور آپ مجھے دیکھیں اشارہ اشارہ میں میں نے بھی شادی بھی میرے پرخانوں سے کیے ایک شادی کی لیکن ارحمداللہ گھر میں ہماری باتیں اشارہ سے ہوتی ہیں ڈوڑے راوڑا ڈوڑے راوڑا اور وہ ہمارے جو بچے ہیں نا تو وہ بچے ہمارے نا کبھرا کرے وہ کہتے کہ اس میں بابا تھا پختو بابا تھا پختو نہ رہا سی وہ کہتے بابا پختو نہیں جانتا بس میں اور پھر وہ بچے جب گف شپ لگاتے ہیں میرے ساتھ خوش ہوتے کہ ہمارا اببہ ہے تو مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا میں کہتے ہیں خاں 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 تو کچھ اردو آپ کو سمجھ میں آتی نہیں آتی جو ساتھی چیم کو پردو سمجھ میں نہیں آتی وہ ہاتھ کھڑا کرے اور میں نے پھر یہ بھی ایک دفعہ کہا کہ جو حضرت اس بات کے قائل ہے کہ شرکی بھی اجازت ہے شرک بھی جائز ہے تو جو ہاتھ کھڑا کرے تو اسے بڑھانوں نہ آتی گزاری جی ہے اس آسمان کے نیچے قرآن پاک سے بڑھ کر کہ قائلہ تھے کوئی کیونک کی چیز ہے یہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ قسم اٹھائیں گے کہ مولی مزور بڑھا آدمی تو آپ جھونڈ ہو گئے آپ پر گناہ ہوگا آپ کہیں گے مولی مفتی انامت بھائی صاحب وہ محصول ہے مختی انامت بھائی صاحب کو سامنے میں بیٹھوئے درائی کیا ظالموں کو درائی کیا ان غریبوں کو جوانے ایک کیمرے میمبر ہے اس کے سنگیب کیمرے کسی خوبصورت بھائی کی تصبیر بنا اے تو کالا صاحب یہ تصبیر بنا رہے ہیں وہ خانقہ تمہارا کیمرہ خراب ہو جائے آپ مختی انام اللہ کی بارے میں یہ کہہ دیں کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں پاکواز ہے بزرگ ہے بڑی ہستی ہے بڑے عالم ہیں خدا کی قسم اس جیسے آدم نہیں ہے تو اپیوٹ بھائی مولی ملکور کے بارے میں کہیں گے مولی نصیب صاحب کے بارے میں کہیں گے جیسے بھی آپ کہیں گے کسی کی بارے مولانا خضرماں کی بارے میں کہیں گے بلکل پاک ہے صاف ہے اور اس جیسے کوئی آدمی نہیں ہے خدا کی قسم اس جیسے آدمی ہو رہے ہیں لیکن آپ یہ کہیں گے اللہ کے بعد اس کائنات میں اللہ کی قسم قرآن جیسے کوئی نیوت نہیں ہے تو بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جوٹ ہے میرے نبی ہم نے آپ کو اتنا علم دیا اتنا علم دیا قرآن آپ کے سیرے کے اندر ہم نے ڈاب دیا واہ استاد اللہ ہے اور شاگر محمد سب و سب استاد اللہ ہے شاگر محمد محمد کے شاگر ابو بکر عمر عثمان علی سباناک سا الرحمان علم القرآن خلق الانسان علم ذو البيان رحمان اس کی رحمت جوش میں آرہی اس نے فوراً قرآن انسان کو پیدا کیا انسان کو قرآن کی تعلق دی اس انسان سے سب سے پہلا انسان اور سب سے قیمتی انسان جس کیلئے آسمان سے قرآن نازل ہو گیا وہ خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ونیم الوستاد ونیم المعلم ونیم المتعلم کیا خوب استاد کیا خوب شاگر استاد اور شاگر دونوں پیارے ہوں ایک گسرے کے قریب ہوں جیسے یہ دونوں ہاتھ ہیں تو پھر تعلیم بجھتی ہیں سمجھو پر اگر یہ ہاتھ تعلیم بجھا یہ ادھر تو کیسے بجھے آپ سمجھو اگر یہ ہاتھ تعلیم بجھانا چاہیں یہ ادھر ہے تو پھر تعلیم نہیں بجھے کیا پھر مزہ نہیں آگیا اور اگر یہ بجھا ہے اور یہ ادھر ہو اور اگر دونوں ایسے ہیں تو تین صورتیں ناکہ میں دونوں ایک گسرے کے قریب ہوں پھر تعلیم بجھتی ہے اب آتا ہے مزہ شاگر کتنا قریب ہیں آپ سے کتنا قریب ہیں فکان خاب خوصین اوغدنا فکان خاب خوصین اوغدنا جیسے کی تیر کمان کی فاصلہ جتنا ہوتا ہے اتنا ہی محمد اللہ کی قریب ہے اتنے قریب ہوگئے اتنا تعلق ہے شاگرد اس کے سب کا ہے جب جبریل قرآن اس کے سامنے پڑھ رہا ہے مجھے رب نے بھیجا ہے اور قرآن پڑھو مجھے رب نے بھیجا کہ میں آپ کو قرآن پڑھا کر کہ آپ کو سنا دوں اور آپ اس کو یہ ہے کہ یاد کر لیں اور امت کو یہ ہے کہ آپ بتائیں جیسے جبریل قرآن پڑھ رہا کو رسول برس صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مزا آتا ہے اتنا ہر سے آپ کو اتنا ہر سے آپ جبریل کے ساتھ پڑھ رہے لَا تُحَرْ رِقْبِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَ لَبِي لَا تُحَرْ رِقْبِهِ بِقْبِرْ كَرُبِرْ قُرْآنِ لِسَانَكَ بِي آپ اپنی زبان کو حقہ ترہ دو آپ سبر کرو سبر کرو لَا تُحَرْ رِقْبِهِ لِسَانَكَ لِتَاجَ لَبِي لِتَاجَ لَبِي فِرَاتِهِ آپ قرآن کی جلد بازی نکرو نکرو سبر کرو سبر کرو سبر کرو سبر کرو اے یہ طرح مزا آتا ہے محمد کو کہ آپ جدید ہیں کی قرآن پڑھ رہنے جیبیل کے ساتھ فرمائے جلد بازی نکرو اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُو اِنَّا عَلَيْنَا جَمَعُو وَقُرْآنَ فَإِذَاً قَرَعْنَا اُفَتَّ بِنُ قُرْآنَ اس کو تیرے سینے میں جمع کرنا میرا کام جائے استاذ چطرہ بھی لائک ہوتا ہے میرے سبق کا انداز علق ہے اس کو طلبان علق انداز میں یاد کرتے مولانا صلی اللہ خام قربان جائے اس کے سبق کا انداز علق ہوتا ہے حسین و مدرین اس سے اچھا سبق حضرت شفرین مولانا محمود حسن دیوبندی ان کے سبق ان سے اچھے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سبق ان سے بھی زیادہ اچھے ابو بکر کے سبق تو عثمان اور علی کے سبق کا کیا کہنا ہے ابو بکر کا کیا کہنا ہے یہاں سبق اللہ کو محمود الرسول اللہ کے سبق نہیں ہے یہاں اللہ سبق پڑھا رہے ہیں استاذ اللہ الرحمن علم القرآن قرآن کی تعریم اللہ دے رہا ہے شاگر کون محمد ایک دوسرے سے قریب ہے شاگر ایسا ہے کہ وہ جھولی پھیلائے ہوا ہاتھ پھیلائے ہوئے میرا رب اوپر سے کچھ اتار اپنے سینے کے اندر بھی لگا دوں تو فرماتے جنبازی نہ کرو تیرے جیسے شاگر میرے لیے نہیں ہے میرے جیسے استاذ خریفی کی تیرے جیسے شاگر بھی نہیں میرے جیسے استاذ بھی نہیں اب 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 یہ صلی اللہ خان کا سبق بھی نہیں ہوگا حسین مدرین کا نہیں ہوگا مولانے کے جیاس کا نہیں ہوگا بھائی عبدالعہ آپ کا سبق نہیں ہوگا میں رب خود تجھے پڑھا رہا ہوں سنکروں کا فلاہ کنسا ایسا سبق پڑھاؤں گا قیامت کا گھولیں گے نہیں ہے بھائی اللہ اس قسم کا سبق آپ کو پڑھاؤں گا استاذ اور شاگر کے تعلق جب اس قسم کے ہوں لیکن شاگر کے بھی گھلو کے پٹے اور استاذ بھی گھلو کے پٹے شاگر بھی اٹھتے استاذ بھی اٹھتا بنے کیوں کرواد جب وہ سبقار اٹھتے ہم اٹھتے بات اٹھتی یار اٹھتا سارا اٹھتا ہی اٹھتا تو اس اٹھتے میں پھر گاڑی چند ہی نہیں ہے ہم استاذ میں اٹھتے شاگر میں اٹھتے بسم کے ملتے استاذ کی طبق شاگر کی طرف ہے شاگر کو پڑھا ہے شاگر یہ ہے کہ بار بار یہ اپنا یہ ذلمیں خجراتا ہے سر خجراتا ہے بہت خجراتا ہے گھنٹے کو دیکھتا ہے کہ کسی طرح یہ گھنٹہ پورا ہو جائے استاذ سے فارو کر کے جا کر کے وہ ٹچ موبائل دیکھوں تو میرا رب اس کے سینے میں قرآن تو کیسے ہوتا ہے وہ تو غیرت والی ذات ہیں استاذ بھی کہتے ہیں اپنے فیلٹ بڑھا کر کے یہاں سے فارو کر کے چلا جاؤں وہ ننگی تصمیریں بے غیرت انگریزوں کو دیکھتا رہوں اور اس طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے کچھ تو سمجھا کر استاذ بھی سی انتظام میں ہے تو پھر یہ استاذ میں اٹھتا شاگر میں اٹھتا ہے پھر اس صورت میں کس طرح ہوگا اللہ کیسے قرآن اس کی سینے میں اتارے گا کمزوریاں پھر بھی ممانکہ مولموں کی جیسے کمزوریاں اہلِ مدارس کی کمزوریاں ہے وہ تائیاں ہیں وہ محنت نہیں وہ طلب نہیں وہ ہرس نہیں وہ نیت نہیں وہ اخلاص نہیں وہ جفاں کشی نہیں ہے یہ اپنے جگہ پر ہے لیکن گوڑا جتنے بھی خراب ہو چٹو گدے سے پھر بھی بہتر ہے مولمی جتنے بھی خراب ہو امان خان سے کروڑ باتا ہوگی آپ کو بہت سمجھا نہیں کمزوریاں ہے یہ اپنی جگہ پر اس کو سب کچھ ماندے ہمارے لوگ کمی کہتے ہیں ابو بکر کے ساتھ نہ دوڑو عمر کے ساتھ نہ دوڑو کروڑو فضل الرمان اس کا باپ اس کی محمود جنہ ہو جائے ابو بکر کے جوڑے کے بارا پر بھی نہیں ہے لیکن زرداری خرداری زرداری پرداری اس قسم کے اللہ کمرہ کرے اور تمہارے مران خانجے سے کروڑوں پر فضل رمان کی جوڑوں پر کروڑا آپ کو بہت سمجھا کی کمزوریاں بھی جگہ پر کمزوریاں بھی آپ مجھے انگریز کے ترازوں میں نہ دوڑے آپ مجھے انگریز کے ترازوں میں نہ دوڑے آپ اس ترازوں پر آپ مولمی کو دوڑے آپ کے قرآن کو اس ترازوں پر آپ کو دوڑے اس سے بڑھ کر کے اللہ کی ناراضی کیا ہو سکتی ہے ایک آدمی کے ستر سال کی وہ رہ رہی ہے لیکن اس کی زبان سے خادم اور نبی جیسے بولو کس کے بعد اللہ کی کوئی اور ناراضی ہو سکتی ہے کچھ تو بولو اس سے بڑی ناراضی کی کچھ بھی نہیں ہے اب یہ جو بچے تو مہم ہوگی ہے میرے باڈی کرو تو مہم ہوگی ہے ان میں سے کون سا بچہ ہے کچھ تو حافظ ہے خادم نبی جیسے انہوں نے پڑا لیکن کچھ حافظ نہیں ہے بہر حافظ ہے محصول بچے جو مدیسے میں پڑتے ہیں مختینام میں پتہ نہیں کون ہے مختینام کے مدیسے میں اگر آپ کسی بھی بچے کو میرے آنکھ دو ہزار بچے حضرت کے مدیسے میں تو ہزار ہوں ہزار ہے یہ موری صاحب چوہ مشتریب ہے یہ بڑا آپ کا جام کہتے ہیں مورا دے کافر مورا دے یہ کافر مورا دے یہ کافر مورا دے یہ کافر مورا دے یہ کافر مورا دے اب ان کے مدیسے میں ہزار ہوں درب آئے لیکن میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں کوئی بھی ایسا تعلق نہیں ہوگا کہ جو خادم نبی جیسے اس کی زمان سے نہیں کریں اور تم لوگوں کو مبارک ہو τοصی ہے پاکستان جنت ہے پاکستان خاندہ پاکستان ، پاکستان پاکستان ، ضد آئی سکھ امرانکھان ، مبادی بوں ساجوا امرانکھان ، میں بھی کہتا ہوں امرانکھان ، خواد چودری ، جنگھا نہیں ب urg hope اس لیے روضان دیدھ ہزار و دو ہزار ماتijdا waveform خواد چوہدری ، خواد چودری ، زندہ عام mam براہ ساہین ، ضد آئی ساہید ، خواد شندہ عام خوادری ، زندہ باد عمراء خان، عمراء خان، عمراء خان، زندہ آباد، زندہ آباد یہ ایک الگ چیز ہے اللہ پاک میں اس کے موں کو گھٹر بنایا ہے اس کے موں سے خات کوئی نکلتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کے موں سے زور بھی لگائیں انگریزی تو فرپر کالاشنگورپ کے بولی کی طرح ٹھٹ 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 میں انگریزی کے عرباز نکلتا ہے لیکن خاتم نبی اس کی زباد سے نکلتا ہے اس سے بڑی اللہ کی نارضگی اور کیا ہو سکتی ہے کائنات میں اللہ کی نارضگی ہے اور کیا ہو سکتی ہے میرا کلہ بیٹھ گیا لیکن ہم لوگ جب مست ہوتے ہیں مرد سے ایک اندر ہوتے ہیں کوئی چیز مورید ہمیں اچھی سی چیز جب کلاتا ہے اس طرح چھیک نہیں مارتے جب ہمارا کلہ ہوتا ہے تو ہم مزے سے پڑھتے ہیں مَا کَانَ مُحَمَّدُ مَبَاعَدٍ مِ الرِّجَالِكُمْ وَلَاکِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَلَاکِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ وَكَانَ اللَّهُ بِقُلِّ شَئِنٍ عَدِيمًا مَا زَ مَزَلِتَ امْلُوْتِ امْبَخْتَانا امْلُوْتَ نَارضًا مَا زَ مَدِند رَسُولَ اللَّهِ وَخَات抗 تے ہے شخص وقت کو ف yeah است тру بدون خود اور کیا ہو گیا آپ کو آپ کو کیا ہو گیا پتھان غیرت بند ہوتا ہے اس کی ثقافت ہوتی اس کی روایت ہوتی اس کی بہادری ہوتی اس کی شجا شجاہت ہوتی اس کی حیاء اور شرم اس کی مشہور ہے لیکن یہ کہ دیکھو کہاں تم نبجہ رہے قرآن کہتا ہے کہ نصیحت تو یہ قرآن ہے فرماتے لقد انزلنا اے لکن کتابا فی ذکرکم افلا تاقلون یہ قرآن ہم نے اتا رہا ہے جس میں تمہارے لئے نصیحتی نصیحت 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 یہ قرآن سیئے سے لگاو گے اٹھا کر کہ تم کو رب سے ملائے گئے لقد انزلنا اے لکن کتابا فی ذکرکم افلا تاقلون تم اکل نہیں رکھتے ہو اور کہاں جا رہے اینا تذہبون انا تسحرون کہاں کی جادو تمہیں لگے انا تو صرف ان کس طرف پڑھ دے جا رہے ہو اور کہاں کی جادو تمہیں لگے یہ بھر وقت تو تمہیں کیا ہوئی ہے انوہ اللہ ذکر لیلعالمین لمن شاہ بینکو من یستخیم اور ماں صاحب کن بھی مجرون تمہارا سرکار محمد وہ باگر نہیں ہے زرداری پرداری وہ باغل ہے فلانہ باغل ہے اخو باغل ہے بخو باغل ہے شمبو باغل ہے اور بلند خان باغل ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں میں نام نہیں لیتا سمجھا کرو اخو باغل بخو باغل شمبو باغل بولند خان باغل پتاو پتاو اپتاو اپساو کل لوگ مجمعون بھی اسلام آگل کل ہم پاغل آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھو یہ سائر کے سائر پاغل ہیں لیکن بھما سائر و کمی مجرون تمہارا سونا خوبصورت محمد وہ کوئی پاغل نہیں پاغل تو تم ہو پاغل تو تم ہو مول بھی وہ باغل کہتے ہو تمہاری پاغل پاغل کی کاغل تمہاری ٹوپی کاغل تمہاری پاغل 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 بہرد مند والی کو کمیز کاغل پاغل کا بہرد مند شلوار کاغل اس میں سمجھ کیا اللہ کبھرا کرے بلوچ کو اور پاغل کو انگریز نے دانگر کے اندب کبھرا کرے ایسا پترو پہ لیا پتا جی جلتا کہ پاغل اور بلوچ کاغلہ ایسا کمسا کچھلا کمسا آگے دھاڑی ہوتی ہے پتا جلتا ہے یہ دھاڑی دھاڑی بھی نہیں ہے اور اللہ کا بنا کرے کمیز کا آگرہ حصہ وہ کمیز بھی نکل گئے شر بار بھی نکل گیا نمہ مارو مشتر کونسا مخ کے بارے حصہ ہے اور کونسا پخ کے بارے حصہ ہے کہتا ہے کہ جی موروی پاغلے موروی دنیا کا وما صاحب تم بھی مجرون تمہارا سرکار محمد وہ کوئی پاغل نہیں ہے پاغل تو یہ قائنات بار یہ لوگا یہود و نصارہ جو ان کی چپنوں کو سیدھا کرتے جو ان کی پیلٹ جو یہ کی چاٹتے پاغل تو وہی محمد پاغل نہیں خدا کی نصف آسمان کے کناروں میں آسمان میں اس نے جبریل کو کئی دفعہ دیکھا یا اللہ کو آپ نے بڑا عراس محمد رسول اللہ نے اللہ پاک کو دیکھا ہے آپ نے جبریل کو دیکھا فرمائے میں نے جبریل کو دیکھا لہو سر دنیا کی جناح ہے آپ کے چی سو پر احصر کو سبانا جبریل آتا تھا محمد کی برکت سے محمد رسول اللہ کی برکت قرآن کی برکت کی وجہ سے مسجد نبوی میں مسجد حرام میں سفر میں حضرب میں مکہ کے پہاڑوں میں مدین پہاڑوں میں اہود میں اور اللہ کا بلا کر تبوک میں جبریل آرہا ہے جب محمد رسول اللہ ہم سے چلے گے سباناک صحابہ چلے گے اب ہم نہ جبریل دیکھتے ہیں نہ میکائل دیکھتے ہیں انشاءاللہ اسرائیل کو سارے پڑھان دے گئے لیکن یہ اس میں سے کسی کو نہ وہ برکات ہم سے ختم ہو گئے میرے پاس اب محمد رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت ہے آپ کی طریقہ ہے آپ کا مذہب ہے آپ کا دین ہے قرآن میرے پاس ہے وَقِعْفَتَقْفُرُونَ تم کیوں بھی ایمان بنتے ہو وَقِعْفَتَقْفُرُونَ وَاَمْتُمْ تُدْرَا لِكُمْ آئیَتُدَر تم لوگ اس قسم کے قرآن تمہارے سامنے موجود ہے وَفِنْ تُدْرَا لِكُمْ آئیَتُ اللَّر وَفِنْ قُمْ رَسُولُ نبی موجود نبی کی سنت موجود ہے وَمَنْ يَعْفَتَقْفِ اللَّهِ بِكِتَابِ اللَّهِ جو کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا فقط دھو دیئے علیہ السلام ترمسطقیم اس کو سیدھا رستہ مل گیا بات میں کوئی ان لوگ کا پٹا اگر قرآن کو چھوڑے گا پیسانے کے زینراہ و بردشتان برفتند پیسیار و سردشتان جو محمد کو چھوڑے گا قرآن کو چھوڑے گا جا کر کے جہنم میں گرے گا وہ خدا تک نہیں پہنچے گا کہو ہماری توبہ ربہ ہماری توبہ اے لہ ہماری توبہ تو محمد کے جوکیوں کو سینہ نہ کرو قرآن کو سینے سے نہ لگا قرآنی تعلیمات بھی نہ ہو میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہتا آپ بات رات تھا کیوں نہیں خدا کی قسم یہ اللہ کا دین ہے جنہوں کے بچے حافظ ہے جن کے بچے نازرہ قرآن بڑھ چکے میری ماں ہیں میری بہنیں ہماری چھوٹی چھوٹی بچیاں اور کسی کی بیوی کسی کی ماں میرا اببا میرا بھائی اگر آپ کے گردھر میں کوئی قرآن پڑھا ہوا نازرہ پڑھا ہوا یا حفظ پڑھا ہوا قرآن کی تلاوت ادر چوبیس ہنڈے میں یاسی شریف کی تلاوت دوار جلدی کی تلاوت یا سورہ باقی کے تلاوت یا قرآن کی باقی کسی سیمارے کے تلاوت اگر آپ کے گھر میں پندرہ بھی سفرہ دے ایک آدمی تلاوت کرتا ہے دو اللہ آپ سے راضی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہے تیلویجن ہے تبرا خدا کی لانتِ بدبا تمہیں قرآن سنتر بھی چین کے سکون نہیں آرہا قرآن سنتر بھی تمہیں راز نہیں آرہی قرآن سنتر کے میں قرآن سے کس سے بڑھ کر کے اللہ کب ناراض ہوگا یہی تو اللہ کی ناراضگی ہے اللہ کی ناراضگی تو یہی ہے تیرہ میں تو قرآن آپ سے نگر گیا میں جہاں 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 آرہا تھا قویٹا سے گلہ بھی میرا سیطان ایک وزیر میرے قریب پیٹھا ہوا تھا کنی شیطان ہوجی پتھا تھا نہیں تھا وہ کیا ہے میں مستو کر کے قرآن پڑھ رہا خدا کی قسم جہاں اس کے اندر چیخ مارا چیخ مار کر کے مجھے پپڑھا میرا خوصہ جہاں رہا ہے میں نے کہا خیر خدا کرے انہوں نے کہتے ہیں مرونہ اللہ کی قسم قرآن کمی ہمیں سنا نہیں وہ لوگ کے پتے تم تیرویجنوں پر اور اخبارات پر میں بھی تذکیروں پر دیہیاں قسم کی گانوں پر تمہاں زیدہ کی گزر لیئے میں نہیں کہتا کہ تم سارے کے سارے مولوی بنو مولوی بنو مفتی بنو کازی بنو کوئی ضروری نہیں لیکن اپنے رب کو پہچانو ناظرہ قرآن دو پڑو کم از کم چھوڑی سورتیں دو پڑو کم از کم تبلیغ جماعت کے ساتھ جا کر کے اپنے رب کو پہچانو علماء کے ساتھ اپنا سالو کوئی بھی مول بھی تم کو مال کمانے سے نہیں روکے گا کوئی مول بھی تم کو پرابطی خریدنے سے منہ نہیں کرے گا جائداد خریدنے سے منہ نہیں کرے گا دوبائی، گطر، بسکت، سعودیے جانے سے منہ نہیں کرے گا پیسے کمانے سے منہ نہیں کرے گا تم بیسے کماؤ جہاں تمہیں جاؤ آسمان تک جاؤ لیکن پہچاندو تمہارا جماعت وہاں نہیں پہنچ سکتا جس عرض پر محمد پہنچائے سلام اللہ تمہارا جہاں دو تمہارا راکٹ وہ وہاں نہیں پہنچے گا انشاءاللہ نہیں پہنچے گا انشاءاللہ نہیں پہنچے گا جب آسمان کو پار کیے تمہارے راکٹ نے ساتھ آسمانوں کو تو اس کے بعد پھر مولی منظور پر قبر پر آ کر کے کھڑا ہو جانا اور لانت کرنا مولا کا بچہ تم نے جھوٹ بھولا ہے اور اگر تم نہ جا سکے تو پھر میں بھی انگریز کی گھوٹ پہ لانت بھیجوں گا میں اس کے ماندے والوں پر ان کو بھی لانت کروں گا میں بھی ان کو کھوں گا کی شرم بھی شرمہ بھی شرمہ تسوائی ہم بھی تو پھر یہ ہی کریں گے اور اگر گئے پہلے آسمان کو اگر تمہارے سائنس دانوں نے دیکھ دیا آسمان کو چیر کر کے اوپر اگر گئے تو پھر مجھے بتا دینا دوسرا آسمان تیسرا چوتھا پانچمہ چٹھا ساتوہ سات آسمان کے بھار دارش ہے سبحان اور جنت ہے اوپر اور جنت بھی رہے اوپر ہے اس لیے اس جنت تک اگر پہنچنے کی کوشش کرنا ہے تو محمد کی رامان کو مضبوطی سے پکڑو قرآن کی مضبوطی سے پکڑو جن کے بچے حافظ ہیں جن کے بچے عالم ہیں جن کے بچے ناظرہ پر قرآن پر چکے ہیں جن کی بچے ہیں جن کی بیوی جن کی بہن جن کی بیٹی اگر قرآن پر چکے وہ نمازی ہے خدا کا شکر ادا کرے خدا کا شکر ادا کرے جس میں حیاء ہے اور شرم ہے جس کے اندر دینداری ہے اور مذہب ہے جس کے اندر قلع ہے اور ایمان ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے اور جس کے پاس پیسہ ہے لیکن دینداری سے گھر کا جن دین کا جنازہ بھی دن چکا وہ ماتم کرے یا حسینا یا حسینا میں اور کچھ نہیں اس کے لئے چاہیے کہ وہ مادم تری بروا خدا کا دین ہے خدا کا دین ہے خدا کا دین ہے ابو جیسر سردار مردار عطبہ سردار مردار شیبہ سردار مردار اور عمیر سردار مردار ورین سردار مردار یہ سارے کے سارے سردار مردار لیکن یہ بھی ایک یتیم عبداللہ کا بیٹا آمینہ کا یتیم محمد الرسول اللہ ادا انس کے سینے میں قرآن بجمع اللہ نے نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے اب یہ اللہ کا دین ہے کاخر خود کہتا ہے لولا نسلہ آدھر قرآنو ادا رجول امیران قریب تین عزی یہ قرآن کسی بڑے آنے میں قد آنے پر کی وہ قد لعنت ہے اس طرح پر قد سردار تمہارے اس قد پر لعنت ہو لعنت وہ قد کہتے ہیں ہمو جائے کو عطبہ کو شیبہ کو کہتے ہیں ہمارے قد سردار رہاں دے نمش رہاں دے ہمارے مشروں پر قرآن آزل نہیں ہو گیا ایک یتیم ہے غریب ہے فقیر ہے محمد ابن عبداللہ اببہ بھی نہیں ہے امی بھی نہیں ہے دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن رب نے دکھا دیا باپ بھی نہیں ہے ماں بھی نہیں ہے یتیم بھی ہے غریب بھی ہے اس حقیم اور غریب کو میں چاہتا تو میں نے عرش پہ پہنچا ہے اور تمہارے سرکار کو اس کو زلیل کر کے اس کو لیٹرین اس کے قبر پر بنا آج بھی بادر میں جا کر دے حضرت میرے ساتھ مئی تھے ان کے آئے ایک استاد ہے جو میرے استاد ہے موری عبداللہ صاحب ہم لوگ بادر میں میں نے کہا وہ جگہ دیکھا کہ کہاں کہاں بادر میں نبی نے جنگ لڑی ابو عمر عثمان نے کہاں کہاں انہوں نے جنگ لڑی وہ جگہ دیکھا ہم کو ظاہرے کے بلو چلو گے ہم کو کوئی پتہ نہیں ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں فرشتے کام پہ آگئے تو موری عبداللہ نے ہمیں دیکھا دیا کہ یہ پہاڑے فرشتے جب لڑائی شروع ہوگی فرشتے اس پہاڑ پہ اُتر کر دیں اور خدا آپ کو زیارت کر آئے اللہ آپ کو مکہ مدینہ کے زیارت کر آئے اس پہاڑ پر فرشتے اُترتے دیں اُتر کر کے وہاں سے یہاں اور وہ جگہ بھی موجود ہے یہاں پر رسول پاک صلی اللہ آپ تو مسجد بنیے حضرت نے مسجد بنیے دعا کیا اللہ اُن کے پاس ہتھیار ہے ہزارت سے زیادہ اُن کی تعداد ہے اُن کے پاس ہتھیار ہے گوڑے ہیں اونٹ ہے تلوان ہے سب کچھ اُن کے پاس ہے میرے محمد کے پاس تیس سو تیرہ ہے اللہ میرے پاس میرے شاگر یہ تیس سو تیرہ ہے اگر آپ کو حرا کروگے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی بزاہد تو زمین پہ کوئی رہے گا نہیں اہلا رہن کا معامل کرمہ سجدے کا اندر میرا نبی گرہ ہوا ہے سجدے کا اندر پڑا ہوا ہے نبی یہ کہ رو رہا ہے حضرت ابو بکر آگے ابو بکر نے فرما ہے اٹھو 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 اپنا سر اٹھاؤ میرے پیارے محمد گبرانی کی ضرورت نہیں سیوزم جمعو ویواندون دوبر اس بڑی رشکل وہ شکست ہوگی حضیمت ہوگی ویواندون دوبر یہ کچھ پیر کر کے آگ جائیں گے اور یہ کہ پشتوں میں ترجمہ یہ قرآن کے مارے طرف تر پہ بھار گئی یہی ترجمہ یہ جو قرآن کے مارے طرف کر گئے مرد ہوتا کہ سامنے جاتا ہے گولی اس کے سینے پہ لگ جاتی ہے مرد ہوتا کہ ترواہ سینے پہ لگتی ہے مرد وہ ہوتا کہ آگے جا کرتے آگے بڑتا ہے اور جو پیچھے باتا گولی جو قرآن پہ لگے تو سمجھو یہ بیغیرت بڑھوار قرآن کہتا کہ یہ بڑھ گئی قرآن کہتا کہ محمد غیرت مند ہے ابو بکر عمر غیرت مند ہے نبی فریاد کر رہا سجدے میں گرا ہوا لیکن اس جگہ پر حضرت آگے حضرت ابو بکر نے فرمائے تینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ عرش بھی حرکت میں آگے سیوہ سمجھو اس جماعت کو شکست ہوگی یہ شکست ہوگی یہ بھاگے گے دھبرانی کی ضرورت نہیں ویوہ موندوبر یہ شکست ہوگی یہ شکست کشت ایر کرتے ہیں یہاں سے بھان جائیں گے آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا آسمان نے بھی دیکھا زمین نے دیکھا اب تک قرآن کا حضرت نہیں ہوتا ابو بکر مبارک زبان سے یہ الفاظ دکھرے سیوہ سمجھو ویوہ موندوبر نبی کا شاگز ہے خلیف اول ہے عائشہ کا عبا ہے اللہ کو یہ کلمات اس طرح پسند آگے ستائیس سنو بارہ میں سورہ کمر کے اندر اللہ نے قرآن بنا دیا سب خلصے اللہ کو یہ کلمات اتنے پیارے ہوگے اتنے پیارے ہوگے رحمان بابا کا کلام تو اچھا ہے لیکن قرآن میں اللہ نے اس کو نکل نہیں کیا رحمان بابا کی باتیں تو اچھی ہیں لیکن بخاری کے اندر وہ نہیں ہے رحمان بابا کی بڑے اچھے اشاعر ہیں لیکن ان کو تلویزی نصائی ابو دعوت نے نکل نہیں کیا یہ محمد کا شاگز ہے جو زبان سے نکرا ادھر سے جبریل آ گیا فرمائے جبریل جاؤ محمد کو بتاؤ یہ کلمات کو ابو پر کر کے لیکن مجھے رحم کو پسند آگے میں ان کو قرآن بنا کر وہ قرآن ابو جا کر قرآن دیکھ لے نا پاپا نا آپ لوگ تکیت ہو نہیں تکیت ہو نہیں یہ رحم کا دینہ خدا جس کو دے دے آج جا کر کہ وہاں پر دیکھو اس کے بات دروں وہاں بڑے ہوئی حضرت کے دیکھتا مولا مسئلس صاحب میں ادھر کھڑے مڈا ہے اس کا ہلا گئے ادھر چودہ صاحب پیچھے وہ دفر ہے وہاں پر بے بدل کے اندر دفر ہے چودہ صاحب ادھر جا کر کے لوگ ادھر یہ جو گول کرتے پھر گول بھی کرتے سمجھیں یہ وہ گول بھل لا بٹا گول ہے لوگ وہاں پر جا کر کے گول بھی کرتے اور وہاں پر کیا کرتے گول بھی کرتے یہ ابو جاہل کو انعام پیش کرتے کہ تمہیں بہت بڑا کمال کیا زندہ باد ابو جاہل زندہ باد زندہ باد ابو جاہل اور ہماری وجود حکومت کی اسطلاح میں یہ جو انفرد یہ جو قرآن کے جو دشمن ہے ان کے زمانے میں اگر ابو جاہل مارا جاتا تو ہمارے اخبارات دیتے ابو جاہل اور رتوہ شہید ہوئے لیکن اس وقت دی ہمارے اخبار نہیں تھا یہ کے پر میں نہیں تھے وہاں یہ بھی تصویر بناتے کہ یہ بھی شہید ہوئے فلانہ شہید ہوئے ابو جاہل رکھیں یہ مارے سردہ بردار بقرآن کیونی وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من قریتهم عظیم کیوں کسی سردہ بردار بقرآن نازلیورا اللہ نے جو ابنیا میری مرضی ہے میں یہ رحمت جس کے یہ نبوت کا تاج اور جس کے سر پر رکھوں اور قرآن جس کے سینے میں ملانا ہمیں آپ کے سینے کو نہیں بولا محمد کے سینے سے بڑا سینہ کائنات میں کوئی نہیں حافظ صاحب کے سینے سے بڑا کوئی سینہ تمہارا پاکستان تنگ ہے اس میں قرآن کو جگہ نہیں ہے یتیم بچہ آپ نے سینے میں اس کو جگہ دیکھتا راجہ دلتا دلتا آرام کھو بتا احمد اللہ کا سینہ بڑا ہے یا تمہارا سینہ بڑا ہے تمہارے بیٹھت میں تمہارے قومی سنبری میں صوبہ سنبری میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کے قومی سنبری میں صوبہ سنبری میں قرآن کو جگہ نہیں ہے آپ کے دفتروں میں قرآن کو جگہ نہیں ہے آپ کے بڑے بڑے تعلیمی آفتہ لعنہ قوم کی تعلیم پہ ان کے پاس قرآن وہ کلمہ بھی صحیح نہیں بڑھتے دس صورتیں بھی کوئی آدھنی نابینہ قسم کی حافظ ہوتے یتین قسم کا بچہ ہے والدیں اس کے چروہ ہیں لیکن وہ ظالم ایسا قرآن پڑھتا ہے جب اس کا بٹن لگا ایک سولہ کے پر جون ہی بن جاتا ہے یہ خدا کی مرضی ہے اللہ جس کو دے دیں ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کی مرضی ہے اللہ جس کو دے دیں ہم لوگ خود بکنے ہیں چارہتے چارہتے میرے والد صاحب کے انتقال ہو گیا یتین ہو گئے اللہ نے اس یتیمی کے اندر میں حکمت رکھی دی شکر ہے آ کر کے مدرسے کے اندر آف دیں یہ انقلاب آیا ہے یتینوں سے یہ دنیا کے اندر انقلاب آیا ہے یتینوں سے میں نے آپ کو بتا دیا شاید یہ مشروف کس ہے میں بیان کر رہا تھا آپ کی بجمع سے بڑا بجمع تھا ہزاری کو بجمع تھا ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا ہم لوگ کو بتا ہوتا ہے کہ قرآن کوئی کس طرح پڑھتا ہے کوئی کس طرح وہ قرآن پڑھتا ہے وہ بچہ ایسا قرآن پڑھ رہا تھا میرا دماغ بھی خراب گیا دوسرے وہ جنگہ دماغ بھی خراب گیا یہ کیا بھلا ہے انسان ہے کیا اس کی کیا آواز ہے میں نے جن سے بچوں کہ میرا بھیان کا میں جلدی جلدی بھنے گا دیکھا بچے کو اس کیس پر جو قرآن پڑھ رہا کھیڑ رہا ہے قرآن کے ساتھ ایک کالا کرو چاہ جیسے یہ میری پبڑی کالی ہے اس طرح وہ اس کی شکل بھی کالی تھی بچے نے جب دلاغت ختم کر دی میں نے کہا دلترہ شہدہ راجم بچے جب آگیا میں نے کہا کہ کہ کہاں سے آپ آگئے کہنے لگے ایران سرباز کا ہوں میں نے کہا یہاں کم سے پڑھ رہا ہے کہتے کہ سلوک سال سے چار سال سے یہاں پر یہ پڑھ رہا ہوں اور یہ کی حفظ کر رہا ہوں کیا پڑھا کہتے کہ قرآن پڑھا حفظ کیا ہے تجوید پڑھئے سبہ اشرا پڑھا یہ ذکریں بھی مولوی ہیں یہ بڑے بڑے مولوی ہیں چاہے مکتی ہی نہ ملاؤں یا مولانا نصیب ہو یا مولی منظور ہو اس میں تمہاری وجریس کے اندر کوئی سبہ اشرا نہیں ہے وہ بچہ کہتا ہے میں نے سبہ اشرا بھی کیا ہے میں کاریوں اور نہ کبھلا کرے میں نے کہا کہ بچہ پھر آپ دھر گئے نہیں گئے کہہ لے کہ چار سال سے نہیں گیا میں نے کہا کیوں نہیں گئے بچہ خاموش ہو گیا میں نے کہا کیوں نہیں گئے خاموش ہو گیا میں نے کہا کیوں نہیں گئے میں بھی بے وکو بار بار کہہ رہا ہوں آپ کیوں نہیں گئے بچہ خاموش ہو گئے پھر میں نے کہا کیوں نہیں گئے دیکھا کہ اس کے آنسو آ رہا ہے شکر اس کی بھگڑ گی کہہ لے گا استاد جی ایڈا کر گھر سے جاؤں میں تو جتین ہوں سمہ و حسن کتاب علیدی نستخیرہ میرے با دینا میں اپنے بندوں سے انتخاب کرتا ہوں چندوں ان سے انتخاب کرتا ہوں کہ ہزار ہزار گونٹوں میں سوالی کے قابلے پوتا ہے ہزار مولویوں میں کروڑ مولویوں میں ڈاک مولویوں میں ہوتے سارے کام کے ہوتے قیمت ہوتے لیکن اصد 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 موتی سونا کوئی ہے کی پوتا ہے بعض لوگ ایسے قرآن پڑھتے خدا کی قسم یتیم بچے افہانوں کے بچے پڑھانوں کے بچے بروچوں کے سندھیوں کے سیرائکیوں کے بچے مولوی میں خود مولوی یہ میرا بائیہ چیز ہے ان کے بچے ہمارے بچوں میں وہ کم مال لی گے آپ کے جو بڑے بٹھوڑ آپ کے مولوی ہوں گے ہوں گے میں مانتا ہوں مولانا عبداللہ بہت بڑے اس کے اولادوں میں وہ کمات نہیں ہے جو ہونے چاہیے ٹھیک ہے عالم ہیں مولوی ہے مولای عدیسی پی اولادوں کی مانتا ہوں مولانا اصدی یا بی کو مان جاؤ میرے شیخ ہے میرے ثادہ ان کی اولاد اولاد کی آلے میں میں مانتا ہوں لیکن وہ ایک خاص قسم ہی خاص 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 قسم کے خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو نہ موری منظور کے وراد میں ہے نہ ہی بڑے بزرگوں کی نہ تقیی صاحب کی نہ آپ جو رضا کے اسکندر نہ بینوری کے وراد میں نہ کسی کے اب ہم جب مدرسے میں پڑھاتے چندہ ہم کرتے کروڑوں لاکھوں رفے ہم لوگ لاتے ہیں لیکن ہمارے بچوں میں وہ کماد نہیں لیکنی بچوں کو دیکھتے وہ ایسا قرآن پڑھتے ہم لوگ بالا لاتے ہیں میرے اختیار نہیں تمہیں بھیک مانتا تمہیں ہوں اگر یہ پیسے سے یہ نعمت ملتی ہو میرے اختیار تمہیں اپنے مولد اپنے بیٹھوں کو اس قسم کا یہ ہے کہ کاری بنا بھی ہمارے عقیتی میں حضرت کو پتہ بھی نہیں ایک لڑگا ہے ماں اس کی چترالن ہے اور باپ اس کا خانی ہے میرے پاس کنے کوئی مہمان آگی جب وہ اپنی مور میں جب آزام دیتا ہے میں رسم خدا کی بڑے بڑے مہمان کو میں نے روتے ہوئی دیکھا میں نے خود دیکھا جب وہ آزام دیتا ہے وہ جب وہ آزام دیتا ہے جس کاری انداز لے مہمان کو بھی میں نے روتے ہوئی دیکھا ہے ہمارے وہاں علاقے میں پتہان ہیں کئی دفعہ وہ پتہانوں نے بندے بھیجے عورتوں نے بندے بھیجے اس کی خدا کے لئے اس سے آزام نہ دیتا ہے ہمارا سینہ پڑھ جاتا ہے اس کی بس پیسے بھی نہیں وہ پیسے والے لوگ نہیں نہیں لیکن آپ کا کیا خیال ہے بچے کو مہنٹ ہاں کہ آپ پرچہ تو نشتر دیں آپ کیوں نہیں گئے میران کہہ لے کہ بھاجہ تین چار وقت تب کے بعد کہہ لے کہ افستاجی میں یتیم ہوں میں مات کے سنیس تھے میرے والدیں نہیں ہیں میں کس کے بعد چلا جاؤں ہوں یہ چیز ہے جو خوبی جو کمال اس میں دیکھا جو خوبی جو کمال اس میں دیکھا وہ شاید ہمکاس نانو تیو کی بیٹھے میں بھی وہ نہیں ہیں وہ رشید ام گنگوئی کے بیٹھے بھی نہیں ہیں وہ ماران حسید ممدری کی بیٹھے میں بھی کو کمال نہیں ہیں رب کا دین ہے میں گرم مولوی میں سارے مولوی ہیں یہ پانچوں بھی ہیں لیکن ان میں فرق ہے نہر زنزن اس کو نہر مرد مرد خدا بنجو انگوش تو یقصہ نہ کر ہر ایک کی امان ہر ایک کی امان ہر ایک کا طرف ہوت ہر ایک کی کمالہ ہر ایک کی ذکاوٹ ہر ایک کی استعداد ہر ایک کی صلائیت الگ ایک صلائیت دیں مانتا ہوں سارے مولوی ہیں حافظ بھی ہیں کاری بھی ہیں میرے اپنے بچے بھی ہیں لیکن پاگل بنانے والے وہ چند ہوتے ہیں وہ یتیم ہی ہوتے ہیں وہ یتیم ہیں وہ کسی افغان کا بیٹا ہے اور وہ کسی زندگی کا ہے اور یہ کوئی یتیم ہے جس پہ جو سابر کے پیسے میں ان کے پاس ہنی ہوتے ہیں اس لیے یہ جتنے بچے ہفیز کر رہے ہیں اس میں یہ ان کے والدین کا بھی حصہ ہے ان کے عزیز و اقارب کا بھی حصہ ہے اس میں مفتی انعام ساہر کا بھی حصہ ہے نہلے والے جو لوگ موجود ہو وہ اپنے ہاتھ کھڑا کروں مہلے والے، علاقے والے تو کانہ خدا کا فستہ کریں مال کماؤں، مراکٹی، جائداد پیسے کماؤں، کوئی ملدوں کو منہ نہیں کریں گا لیکن اللہ کیلئے قُرآن کو سینے سے، قُرآن کو تعم دے دو مسجد کو تعم دے دو تبرینی جماعتوں کو تعم دے دو ولما کے ساتھ حلال و حرام کو معلوب د stabilized قُرآن تیرے گھر میں ساری قائنات کی نعمتیں قرآن تیرے سینے میں ساری قائنات کی نعمتیں قرآن تیری زبان میں ساری نعمتیں trekومگو نماز کے لئے نعمتیں تو سمجھ رہے تو اس دنیا کا کائنات کا بدقسم ادقسم کا امسان ہے تو اس سے بڑا بڑی تو ماتن کر جیسے کہ وہ کرتے ہیں یا حسینہ یا حسینہ تو بھی اپنے گھر میں اپنے بیوی کو لے کر کے ماتن کر لے کہ میرے رب کو کیا ہوگیا کہ میرا گھر میں اس سے ناراض ہوگیا کیوں میرے سینے میں قرآن نہیں ہے کیوں میرے زبان پر قرآن نہیں ہے میں کہ سکتے ہیں تو میرے بچے کیوں ناظرہ قرآن بھی نہیں ہے جانسی صرف کیا آپ یہ در میں دیئے تو نے پیرمین کو جگہ دے دیا نانے کو جگہ دے دیا میرا سین کو جگہ دے دیا بیوییم کو جگہ دے دیا قرآن کو اسمبری سے بھی نکالا کونی اسمبری سوائی اسمبری تھی بوجی ادارے پولیس ایف ای اربی سب نتیرے مارکن خانے سب سب قرآن نتلا تم نے پورے قرآن قائنات سے قرآن کو نکالا یتیم بچوں نے اپنے سینے میں اس کو جگہ دیا اس کے باوجود جو بھی آپ کہتے ہیں مولاٰ نے کیا کام کیا مولا کیا کرے گا میں زیادہ اب کا وقت رہنا نہیں چاہتا نماز کا بھی وقت ہو گیا اللہ تعالیٰ کے اس لدارے کو در اپنے اس لے نواز کر اللہat کے اس لدارے کو میرے ہمارے بھائی ہے مول�ہ حمد بھی وہ پڑھ رہا ہے میں اس کو بھی راستے کو بھی بتا رہا تھا بیڑ بھی بتا رہا تھا اس کا انضام ہوتا ہے اس کا انضام ہوتا ہے اس کا انضام ہوتا ہے یہ میرے عزیز آپ کے ساتھ مجھے بیان کرنا نہیں چاہیے میرے عزیزیں سنکل و مدارس اسی سے چلتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ روک سے مرے ہوئی ہم اتنا کھا رہے ہیں اتنا کھا رہے ہیں اتنا کھا رہے ہیں تمہاری امان خان کا باؤں بھی اتنا نہیں کھا اتنا کھا رہے ہیں جو دین دشمن کو جن کے مو سے خاتم و نبینی کلمہ نہ نکرے ان کو کھلا رہا خود ہاتھ پر دے قرآن کو روک سے مارے گا لعنہ کو اس قسم کی سوچ کر اور لعنہ کو اس قسم کی مذہب پر جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں دماغ ان کا خراب ہے علماء کے ساتھ قرآن کے ساتھ مسجد کے ساتھ اللہ ویلو کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرو میں مجھے احمد سے کہہ رہا تھا خدا پاکست جہانوں کو بھر دے میں سے کہہ رہا تھا میرے طلبہ جو ہوتے ہیں یہ کو میں حدیث پڑھاتا ہوں سنکلوں پیدا در میں تفسیر پڑھاتا ہوں بھی ان سے کہتا ہوں خدا کی وستے چوبیس گھنٹے میں اٹھو دو رکات پڑھو درود چلتے چلتے یہ کہ درود بھی پڑھا کرو نمازوں کے حکم کرو تو ربا اے پروردگار ہم کمزورے ہمیں ازمائش میں نڈال امتحالات میں نڈال اللہ نے اپنے بندوں بہاری ترموتو وجید کردے ہم کو قرآن پڑھا آج بھی مریمت سے میں نے کہا کہ یہ ورسہ ورسہ کے پتہ نے آپ تک کیا ہے میں نے کہا بھئی اندھر آجاؤ فارغ اٹھ کر بھی ہاں آجاؤ راتوں کو اٹھ کر کچھ دن رو رونے کی بات پھر یہ کہ تمہارا بھی پیٹ ہشتے دی میں نے کہا یہ سے مولین کاؤ بڑے بڑے پیٹ پیٹی والی مولینی آپ دیکھیں کھاؤ گے کھاؤ گے اتنا کھاؤ گے کہ پیٹ اس نے نہیں قبل ہو جائے گا خدا کن کو کھلائے گا آپ سے میری گزارش ہے ہر بندے کا حافظ بننا ضروری نہیں ہے مولینی بننا مفتی بننا قاضی بننا ہر بندے کا ضروری نہیں ہے لیکن الحمدللہ آپ کا تعلق علماء کے ساتھ ہے مدرس کے ساتھ ہے محمد کے ساتھ تعلق ہے یا 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 محمد سے زیادہ خوبصورت کائنات کے مجھے دیکھاؤ اور اگر انگریزہ آپ کا خوبصورت ہے تو ٹھیک ہے جاؤ اور بتاؤ اگر محمد اور قرآن خوبصورت ہے تو سارے محمد کی طرف دوڑڑا گی محمد سے بڑا خوبصورت کائنات کے اندر نہیں ہے محمد سے بڑا کائنات کے اندر کوئی خوبصورت نہیں ہے اللہ کا حامی اور ناصر ہو بس یہ مریحمد کا حکم تھا مفتی صاحب کا حکم تھا اور یہ کہ یہاں آپ کے سامنے حاضر ہی تھی خدا پاک آپ کی ان مچوں کے سینوں کو بھی کھوز دے نور سے معرفت سے اور اللہ ان کو آرم مفسر محدث مفتی اللہ ان کو بنا دے اس مدرسے کے فیض کو عام فرما دے تام فرما دے یہ صرف مفتی اران کا کمال لے یہ یہ یہاں کی اسادت کا نہیں ہے ان کی محنت ہے لیکن محلے والے آپ کو بھی مغارفات بیش کرتا ہوں آپ کی محلے والوں کا عراقے والے کیلئے محسز لوگ عراقے کی جو روگے آپ کا بھی شکریہ علاقہ کرتا ہوں آپ کے وغیر کوئی مدرسے چل نہیں سکتا محلے کے وغیر کوئی مدرسے نہیں چلتا یہ مولا غریب کمزور ہے اس مولا کے ساتھ دے دے یہ کمزور بھی ہے یہ خطرناک بھی ہے اب تو مولا نے اس طرح امریکہ کو گھنڈا لیا کہ کم وقت تک اس کا باو بھی آ رکھے آپ نے دیکھا کہ اس مولا نے مولا سے بڑا خططور بھی تھی ہے لیکن مزاق کر رہا ہوں ہم صور ہے ہم لوگ ظاہر ہے کہ عزمائشن کے اندر پڑے ہوئے آپ اگر ساتھ دیں گے آپ کا تعاور آپ کی مدر آپ کی نسرت ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک یہ ہے کہ ایمان کے حالت میں ہمیں رکھ رہے ایمان کے حالت میں اس دنیا سے لے جائے وافر داور جیدی اگرہ شکایت کی آپ سے دعوت ہمیں کی زندگ دے رہا